اسلام علیکم طالبات ابھی ہم نے صورت النصر پڑھ لی ہے تو اب جو ہے ہم صورت اخلاف بھی آج پڑھیں گے آج کے سبق میں تو اس صورت کا ترجمہ آپ کو پڑھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد کل اے نبی کہہ دیجئے یعنی ہمارے نبی سے خطاب کیا گیا ہے اس صورت میں کل سماراد ہے کہہ دیجئے اب ریکن میں لکھ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ نَا اُسْنَ جَنَّا وَلَمْ يُلَدْ نَا وہ جَنَّا گیا یہ لَمْ کا مطلب ہے نہیں يَلِدْ اُسْنَ جَنَّا وَلَمْ يُلَدْ نَا جَنَّا گیا یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے وَلَمْ يُلَدْ نَا ہی کسی کا بیٹا ہے یہ مطلب ہو سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں یلد نہ ہی وہ کسی سے پیدا کیا گیا یعنی ہم اس کا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ بنیاز ہے نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے یلد نہ ہی اس کا کوئی بیٹا یلد پیدا کرنا اور یلد پیدا کیا جانا باپ بھی کہ سکتے ہیں یلد سمگت اور یلد جو اس کو پیدا کیا گیا اور بیٹا بھی اور نہیں ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے یا کوئی بھی اس کی برابری میں نہیں ہے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے کسی معنی میں بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی برابری میں کوئی شریک یا اس کا حمصر کوئی بھی نہیں ہے مفاصرین کا خیال ہے کہ یہ سورت جو ہے جب نازل یہ سورت نزول کے بارے میں باز مفاصرین جو ہے ان کا خیال ہے کہ عباس سے بھی ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ یہودی جو ہے جن میں کاب بن اشرف اور خائی بن اختب بھی تھے حسود اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا آئی محمد جس خدا نے تمہیں بھیجا ہے اس کے احصاف ہم سے بیان کرو ہمیں بتاؤ کیا خوبی آئیں کیا احصاف ہیں اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی باز نے کہا کہ عمر بن توفیل اور باز اور صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا آئی محمد اپنے رب کی حالت تو بیان کرو وہ کیسے ہے کیا وہ سونی کا بنا ہوئے چاندی کا بنا ہوئے یا لکڑی کے ہے اس پر جو ہے اللہ پاک نے یہ سورت نازل کی اور ہمارے نبی سے خطاب کیا اور کہا کہ آئی نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بھی نیاز ہے نہ ہی کسی کا باپ ہے نہ ہی کسی کا بیٹا ہے یعنی نہ ہی کسی کو اس نے جنا نہ ہی اس کو کسی نے جنا نہ کسی نے اس کو نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ ہی اسے کسی نے پیدا کیا تو یہ سورت جو ہے آپ سے علم کی شان میں اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ نے صحابہ کا اشاد ہے اس نے بیان کیا گیا ہے کہ جب کچھ یہودی جو ہے آپ کو تن کرنے لگے اور آپ سے ترہا ترہا کے سوالات کرنے لگے آپ کے خدا کے بارے میں تو اللہ پاک نے آپ کو اس سورت کے ذریعے بیان فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کل کل سے مطلب ہے کہیے کہہ دیجئے بیان کیجئے این اپی ان سے کہے دیجئے کہ اللہ تو ایک ہے وہ بھی نیاز ہے نہ ہی کسی کا باپ ہے نہ ہی کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی شریف یا ہمسکر نہیں ہے وہ تو ایک ہے تو اس سورت کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے اور پیپر کی تیاری کرنے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم